اللہ اس گناہ کو نہیں بکشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتانگ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ توفان بانتے ہیں اور یہی کھلا گناہ کافی ہے میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤگے کہ ان کے پاس بادشاہ ہوگا ہے ہی کا کچھ حصہ ہے اس صورت میں تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکھ رہا تو ان نماننے والوں کے لیے دوزف کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے موسیقی لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیبیاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے